اگر تو رفی نندن اس ویڈیو کے مادھیم سے ایک جانکاری میں آپ کو ایسی دوں گا جس جانکاری کو سن کے آپ چونک جاؤ گے بھائیو بڑی گجب کی کہانی ہے اگر ایک سوال آیا تھا کہ ایک گمار آدمی کے سواگرات منانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس پر ایک بہت اچھی سی کہانی ہے مجھے دار ہے سنیے گا آپ کو بہت مجھا آئے گا قسم سے ایک گاؤں کا لڑکا تھا اس کی سادھی ہوا چھوٹی سی کہانی ہے بڑا مجھے دار ہے تھوڑا سا دیکھ لیجئے بہت پرد ہے پرکٹیکل ہے تو ایک گاؤں کا لڑکا جو گمار تھا اس کی سادھی ہوئی تو اس سے بڑی بڑی عمر کے لڑکوں نے اس کو ایک ٹریننگ دیا کہ دیکھ سواگرات منانے جا رہا ہے اور سواگرات کے سمیہ پہ کوئی آلتو پھالتو بات مت کرنا سب کام کی بات کرنا حساب کی بات کرنا بے حساب کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے سمجھ رہا ہے نا پھر پہاں پہ کہیں اوٹ پٹھانک حرکت کرنے لگے ان سے گعان لینے کے بعد میں اور دوسرا جو میں نے کہا کہ مدے کی بات کرنا وہاں سے گعان لینے کے بعد میں وہ سیدھا اپنے گھر پہ آیا کھایا پی اور کمرے میں چلا گیا جب پتنی کے آسن پہ گیا سیج پہ پہنچا تو سیج پہ پہنچنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اس اپنی پتنی سے پہنچا کہ یہ دھوتی جو ہے تمہاری ریس میں ساڑی ہے یہ کتنے روپے کی ہے تو انہوں نے کہا کہ خریدینے تو پیتاچی گئے تھے ہمارے ہم کو پتہ نہیں ہے ہوں گی ایسی پانچ سات سو روپے کی اس کے بعد پھر اس نے پہنچا یہ تمہارے پیروں میں جو جیبری ہیں پا جیف ہیں یہ کتنے کا کیا اصلی چاندی کا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہے تو اصلی چاندی کا بولے کوئی گارنٹی ملا ہے کیا بولے نہیں بیسے بھی وہ رات میں کمرے میں لگ وقت گیارہ بارہ بچے گیا تھا اس نے پھر پہنچا کہ کان میں جو کنڈل پہنے ہو جھمکے پہنے ہو یہ کتنے کی ہیں کونسی دکان سے لیا ہے کونسے برانڈ ہے یہ کہا میں تو بجار گئی نہیں تھی اس طرح سے یہ چلا تو اس نے پورے سریر کا اس نے کام کی بات کیا دھیان دیجئے گا اس نے پائی پائی کا حساب لیا بڑے کام کی بات کر رہا تھا اپنی سمجھ سے اتنی دیر میں بج گئے صبح کے چار اور کوئا کہاں کہاں بولنے لگے لڑکی نے اپنے سر پہ تھپڑ مارا اور بولے ہائرے قسمت ایسے بیوکوف اور گمار سے پالا پڑا جو کپڑے اور گہنوں کی بھاوتاو میں ہی لگا رہا اور کام کی بات تو اس نے کیا ہی نہیں اس نے سوہگ رات تو منایا ہی نہیں یا تو حساب کتاب میں ہی لگا رہا اور لڑکی اس کو چھوڑ کے مائکے چلی گئے کہ لڑکا تو ایسے ہی ہے نپنشک ہے جب وہ گیا بہاں پر اپنی مطنوں کے پاس میں کی لڑکی تو صبح اٹھ کے اس کی پتنی تو اس کے لات مار کر چھوڑ کر کے چلی گئی حیران ہو کے چلی گئے پریسان ہو کے چلی گئے تم نے کیسا حساب کتاب ہمیں سمجھایا کہا کہ تم حساب سے بات کرنا بولے ہاں ہم نے کہا تھا کہ حساب سے بات کرنا لیکن حساب کتاب کی بات کرنے کو نہیں کہا تھا تو انہیں کیا بات کیا بولے میں نے یہ سب پہنچا بولے ارے بیوکوف گدھے گمار اچھا یہ بتا اگر کوئی بھونکا پیاسا بیکتی ہے اور وہ بگیچے میں جائے گا اور بہاں جا کر کے وہ سب سے پہلے کیا کام کرے گا پتیاں گنے گا پھل گنے گا یا پھل کھانے کی فٹا فٹ سوچے گا تو آپ کہیں گے پہلے پھل کھائیں گا بعد میں سمجھ ملے گا تو پتیاں گنے گا حساب کتاب کرے گا تو دھیان دیجئے گا آپ کو اپنی پتنی کو کیسے ڈیل کرنا ہے پتی کو کیسے ڈیل کرنا ہے کہاں کونسی بات کہنی ہے کتنی کہنی ہے یہ سمجھ ہونا چاہیے اپنے پریمی کو اپنے پریمکا کو کیسے آپ اپنے صحیح سمباد کلا کے مادھم سے آپ جو ہیں اس کے ہیرو بن سکتے ہیں آپ اس کہانی سے اچھے سے جان سکتے ہیں پھر میں لوں گا نئی جانکاری کے ساتھ اوم نمو نارائن